کیسے رہے اور کیا وجہ تھی کہ مینجمنٹ نے ایف آئی ٹونٹی ون کے گارنس نہیں دی کیوں کہا انہوں نے کہا ریونیو اور آرڈر انفلو کو لے کر گارنس دینا مشکل ہے آگے سمجھتے ہیں آشیش آشیش ہے پہلے نمبر سے بات کرتے ہیں کوڈ نمبر پہ کیسے رہے نمبر کیسے لگے آپ کو پرائیم آفیس یہ نمبر نمبر ملے جنہیں تھوڑا سا ویکش سائیڈ پہ کہہ لیجی جو ایل انٹی کا کیوں ان کا پرفارمنس ہے اب ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آئے میں سال در سال اٹھائیس پرسنٹ کا دباف آپریشنل پرفارمنس دکت والی بات ہے جو ایکسپیکٹیڈ تھا کانٹریکشن ہوگا اس سے زیادہ دباف دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابیٹا فورٹی سیون پرسنٹ کا ڈکلائن سولہ سو بیس کروڑ پہ آیا سٹریٹ ایکسپیکٹیشنز تھی چالیس پرسنٹ کا ڈکلائن اٹھارہ سو دس کروڑ کا تو وہ اس لحاظ پہ ایک مس اور یہی پرکولیٹ ہو کے مارجنز پہ مس نظر آئے گا آپ کو دو سو ستر بیسز پوائنٹس مارجن کریکٹ ہو کے سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ آگئے امید تھی کہ دباف آئے گا لیکن ایک سو بیس بیسز پوائنٹس کا نو پوائنٹ ایک پرسنٹ کی امید تھی تو مارجنز آپریشنلی ویکر پرفارمنس ہے اور منافع سیونٹی نائن پرسنٹ جو ہے سال در سال گراوٹ دکھاتا ہوا آرڈر انفلو ویک ہے تھرٹی نائن پرسنٹ سال در سال کا دباف دیکھنے کو مل رہا ہے اور سب جانتے ہیں وہ کیو ان میں لوگ ڈاؤن ریلیٹڈ جو سلم تھا دباف تھا اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا پھر بھی جو تئیس ہزار کروڑ کی آرڈر بک آئی ہے یہ دھیان رکھئے بزار امید سے بہتر ہے بیس ہزار کروڑ کے آس پاس بزار امید کر کے چل رہا تھا فریش آرڈر انٹیک آئے گا جو پوزٹیو سرپرائز آیا ہے وہ کور انجینیرنگ اور کنسٹرکشن آرڈر انفلوز سٹرانگ تھے تیرہ آزار سات سو کروڑ پہ پہ اسی لئے وہ بہتر آکڑا آپ کو آرڈر انفلوز کا نظر آ رہا ہے ہاں جہاں تک مینجمنٹ کمنٹری کی بات ہے کوشیس ہے کوئی ایف آئی ٹوینٹی ون کا گائیڈنس نہیں دیا ہے نہ مارجن کا نہ ریوینیو کا نہ آرڈر انفلو کا اس سال کے لیے مینجمنٹ ہا ہے اندیشہ جو دے رہا ہے آئیڈیا جو دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کوٹرز لگیں گے نورمل سی لوٹنے میں اور دوسری دکت کی بات ان کے ساتھ کی میڈل ایسٹ میں جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈیفر ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈسٹریسٹ آئیل پرائیسز ہیں تو یہ تھوڑی سی دکت کی بات آؤٹلوک کو لے کر سمیہ ایسا ہے ویرو پینڈمک کو لے کر سلو ڈاؤن کو لے کر کسی کو پتا نہیں ہے کس حد تک ایمپیکٹ ہوگا اس لئے زیادہ لوگ کوشش ہیں اور خاص طور پر انفرا کمپنیز کے لئے گائیڈنس دینا شاید سٹریٹ انٹیسپیٹ بھی کر رہا تھا مشکل کام ہے اب کس نے سوچا تھا اب آشیش کی ایل انٹی لوگ ڈاؤن میں کام کرا لے جائے گا کسی کو دیکھیں امید بھی نہیں تھی اور امید جب نہیں ہو تو پھر یہ پتا تھا کہ اسی طرح کے ڈیلے نمبر سائیں گے اور گائیڈنس نہیں دیا اچھا ہی ہے کیونکہ ایک طرح سے دیکھیں بہت ایکسپیکٹیشنز باندھنا اس سمیں صحیح نہیں ہے اس طرح کی کمپنیز کے لئے تو اگر آپ دیکھیں کل کے سطر میں یہ دو پرسنٹ نیچے جا کر بند ہوا ہے اور کل کا ہائی دیکھیں نو سو اکتالیس کا تھا اور کل کا لو دیکھیں نو سو دس کا تھا اس کے بیچوں بیچ جا کر بند ہوا ہے دباؤ دکھایا ہے اس سٹاک نے نہ صرف آج اس پورے سال تیس پرسنٹ کی گراوٹ یہ شیئر دیکھیں دکھا چکا ہے اور اس ہفتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا پہلے چلا اس کے بعد فلیٹ رہا اچھا میں دیکھ رہا تھا بروکریز آؤسٹس کے ریپورٹس تو پرانے ٹارگیٹس دیکھیں جو تھے سی ایل ایسے کے ویرو وہ تھے بارہ سو نبی کے اور بارہ سو نبی سے انہوں نے دس روپے ٹارگیٹ اپنا کاٹا ہے خالی یہ تو سی ایل ایسے ہے جے پی مورگن نے کہا ہے کہ وہ اوورویٹ ہیں ابھی بھی اور انہوں نے ٹارگیٹ میں کوئی کٹوٹی نہیں کری ہے ایون میکوائری نے آؤٹ پر فارم کی ریٹنگ دیئے تیرہ سو چالیس کا لکش پہلے بھی تھا ابھی بھی برقرار ہے تو یہ وہ کمپنی ہے جو لوگوں کو پسند ہے اور اگر ایسے خراب نتیجے ہیں تو دس دس روپے کے آس پاس ہی دیکھیں سی ایل ایسے اپنا ٹارگیٹ کاٹ رہا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کیون سرپرائز جو ہوا کوئر انجینرنگ اور کنسٹرکشن آرڈر انفلو میں ہوا یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا تو پاسٹرز کے اوپر دیکھیں وہ فوکس کر رہے ہیں صاف طور پر